السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ نحمد و نسلی علی رسول کریم اما باعت وعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا مدینہ عین صدیقون وصاسوها عمر جداروها عثمانون سقفوها وعالی جن باوہا آمنتو باللہ صدق اللہ مولانا الرزیم وصدق رسولہم نبی الامیر کریم باوازِ بلندرودِ پاک کی نظر پیش کریں اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولانا محمد مادن جود والکرم وآلہ وسلم صلاةً وسلاماً علیکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات بہت کچھ میرے بارے میں آپ نے میرے آنے سے پہلے سماعت کیا حضرت علامہ نمان اکتر فائف جمالی نے نسیم صحر صاحب نے لفظوں کے صدا کر فکر کے بادشاہ جنابِ کفیل امبر مردی مجھ کو جلال کا وہ عظیم پہاڑ بنا دیا ہے کہ میں خود اس کے روب و دب دبے میں آنے کیا ہوں جبکہ حقیقت یہ ہے جو میرا دل جانتا ہے کہ حسینی شریف کی تاریخ کو نہ میں اپنی گائری میں لکھتا ہوں نہ اس کو دعوت کھولتا یہ میرے گھر کا معاملہ ہے اس لئے میں گھرے لئے آدمی کی حیثیت سے یہاں آتا ہوں یہاں رہتا ہوں اور خاموشی کے ساتھ اپنے بلدرگوں کی قدر کرنے کی کوشش کرتا ہوں حضرت علامہ عزیاء مصطفی صاحب کامی امی کہ وہ شخصیت ہے جن کے بڑے حسانات ہیں سنسلے تہدیہ پر اور میں پڑھے لئے کے باپ کا بیٹا ہوں اس لئے نمت حرامی میری دگوں میں شاہد ہوں کیا بات ہے کیا بات ہے اللہم اللہ 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 ایک بر اور درود پاک پڑھ لیجئے جلدی جلدی چند باتیں سن لیجئے اللہم صلی اللہ سیدینا و ملانا محمدی مادنی جود والکرم والی باری کو سن لیجئے میں چار مصرے پڑھا ہوں شفیل صاحب کیونکہ آپ کی فکر بہت بلند ہے اور ابھی تک کی نشار کو میں نے کہیں پہا نہیں اس لئے کہ رسول پاک کے دلکش بیان سے پہلے سبان اللہ اس وقت بھی کہنا جائز ہے یہ سے دس وجہ کہنا جائز ہے بلکہ اس وقت اور زیادہ سواب حاصل ہو رسول پاک کے دلکش بیان سے پہلے کوئی کتاب نہ پڑھنا قرآن سے پہلے رسول پاک کے دلکش بیان سے پہلے کوئی کتاب نہ پڑھنا قرآن سے پہلے نزولِ حضرتِ آدم یہی بتاتا ہے کوئی وطن نہ تھا ہندوستان سے پہلے نزولِ حضرتِ آدم یہی بتاتا ہے کوئی وطن نہ تھا ہندوستان سے پہلے کیا بات ہے کیا بات ہے نئی فکر ہے نئی فکر ہے تو نیا جمعہ بھی ہم لوگ اوریجنل ہندوستان اصلی اس لیے کہ ہندوستان کو جو فخر اور سعادت حاصل ہے وہ کسی ملک حلاج بصیر صدادتا بڑی ذمہ داری سے بولا ذاتِ مصطفیٰ مکہ میں بعد میں آئی مگر نورِ مصطفیٰ حضرتِ آدم کی پیشانی میں سب سے پہلے ہندوستان تارہِ تکبیر دو لو ہاتھوں گا اٹھا کر محبت سے تارہِ تکبیر تارہِ اے حسائلت نورِ مصطفیٰ سب سے پہلے ہندوستان اور اسی لیے میں نے بہت لمبی چوڑی حدی سے پاک پڑی بیچ میں سے شیعوں نے حدیث کے الفاظ غائب کرتے ہیں جس کو کم پڑھے لکھے لوگوں نے حدیث سمجھے جبکہ اصل حدیث وہ ہے جو میں نے پڑھی میرے نبی فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں صدیق اس کی بنیاد ہیں عمر اس کی دیوار ہیں عثمان اس کی چھت ہیں علی اس کے درواز ہیں عقل کے اندھے کہتے ہیں کہ مصطفیٰ نے خلافت تقسیم نہیں کی اگر عقل ہوتی تو اسی حدیث سے نبی نے خلافت کیسے تقسیم کی یہ بھی سمجھ میں آ جاتا اس لیے کہ مکان بناتے وقت سب سے پہلا نمبر آتا ہے بنیاد کا دوسرا نمبر آتا ہے دیوار کا تیسرا نمبر آتا ہے چھت کا چوتھا نمبر آتا ہے دروازے کا میرے نبی نے کھلن کھلہ کہہ دیا صدیقن اوساسو ہا عمرن جدارو ہا عثمانن سقفو ہا والی ان بابو ہا اے لوگو دیکھ لو ابو بکر بنیاد ہے عمر دیوار ہے عثمان چھت ہے علی دروازے ہے دوسرے لفظوں میں کہو ابو بکر پہلا خلیفہ ہو دا عمر دوسرا خلیفہ ہو دا عثمان تیسرا خلیفہ ہو دا اور علی چوچا خلیفہ نارے تکبیر نارے رسالت ذکرِ صحابہ عظمتِ خلیفہِ راشدین حضرتِ اللہ ما صرف اللہ علیمی سبحان اللہ اب میں ایک واقعہ سنا ہوں میں ایک واقعہ سنا ہوں سنیے گا ہاں بہت سیدھے سادہ آج بھی پانچ کرتا آلوک خدوا کے آیا بہت سیمپل آلوک اور اپنے سلسلے اور اپنے بزرگوں کا تو میں بہت زیادہ آدھا ہوں آپ لوگ جس نظریہ سے بھی دیکھتے ہوں خانکاہوں کو فیروں کو وہ آپ کا نظریہ الگ ہوگا میرا نظریہ حضرتِ امامِ حضالی سے بہت بڑی جماعت کے لوگوں نے پوچھا انسان کیا انسان کیا حضرتِ امامِ حضالی نے فرمایا کہ انسان ایک تقیہ انسان ایک تقیہ لوگوں نے کہا حضرت آپ جیسی شخصیت سے یہ جملہ اچھا نہیں ہے رکھئے بھلا انسان کو اشرف المخلوقات کا دلدہ اس سے بہتر مخلوق کوئی نہیں اس کو آپ تقیہ سے تشبیح دے رہے ہیں بھلا ہاں ہاں انسان تقیہ بھلا کیسے بھلا تقیہ جس کو سر کے نیچے رکھ کے سوتے ہو اگر اس کا کھول گندہ ہو جائے تو کیا کرو گے کہا اسے نکال کے دھو دیں گے بھلا اگر تقیہ گندہ ہو جائے تو یعنی ہوئی اگر گندی ہو جائے تو اس کو بھی دھول دو گے بھلا نہیں حضرت اس کی دھولائی نہیں ہوگی اس کی دھنائی ہوگی اس کی دھنائی ہوگی امام رضالی فرماتے ہیں اسم خدا کی انسان تقیہ کی کرتا ہے بھلا ایسے ایسے بھلا جب جسم گندہ ہو کھول گندہ ہو چمڑا گندہ ہو تو نہا لگا غوش لگا لگا مگر جس طرح تقیہ کی حقیقت اس کی روحی ہے اسی طرح انسان کی حقیقت اس کا دل ہے اس کی روح ہے جب یہ گندہ ہو جائے چس کو کیسے دھولو گے یہ تو بہت 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 ہے لوگوں نے کہا میں نہیں جانتا امام رضالی فرماتے ہیں کہ جس طرح روح کو دھولا نہیں جا سکتا دھونا جائے اسی طرح دل کو دھولا نہیں جائے گا دل کو دھولا جائے گا روحی دھونے والی تو برادری ہے جب اپنی مشین لے کر آئے کہ خوٹی سیبر مارنا شروع کرے تو روحی اکم ساپ ہو جائے مگر یہ دل اس کی دھولائی تہاں ہوگی کہ ایک بات اور بتا بولی بولا روحی دھونے والا جب روحی دھنتا ہے تو کیا کچڑا بھی الگ کرتا ہے روحی بھی الگ کرتا ہے اس کی گندگی بھی الگ کرتا ہے روحی بھی الگ کرتا ہے کہ نہیں سرکار اتنی زبدست مار پڑتی ہے کہ کچڑا خود بھاگتا رہتا ہے روحی کلین ہوتی رہتی ہے روحی ساپ ہوتی رہتی ہے کچڑا بھاگتا رہتا ہے روحی ساپ ہوتی رہتی ہے ہم انسان وہ اسی طرح ہے یہ بتا یہ نا کہ دل دھولنے والی مشین کہاں ملے گی تو امام غزالی نے کہا وہ مشین غوث کی بارگاہ میں ملے گی وہ خاجہ کی بارگاہ میں ملے گی ولیوں کی بارگاہ میں ملے گی چلے جاؤ لفظ تصفدر میں ایک جملہ کہو سرکار سرکانی کی بارگاہ میں ملے وہ مشین سرکار حسینی کی بارگاہ میں ملے کہا یہ مشین ہے کیا بلہ خان کا ہو میں بیٹھ کر جب لا الہ الا اللہ کی ضرب لگاؤں گے اور اپنے دل پر جتنا زبردست مار مار ہوگے اتنی زیادہ دل صاف ہوتا چلا جائے گا اور جس طرح روحی کو دھننے کے بعد کچڑا لگ نہیں کیا جا سکتا اسی طرح ذکر لا الہ الا اللہ کرنے کے بعد توبہ کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے دل کا گناہ خود بخود اڑتا ہوا چلا جائے گا اور جب دل کا گناہ اڑتا چلا جائے گا تو اسی دل کو میرے نبی نے کہا قلب المومنِ عرشن کہ مومن کا دل اللہ کا رکھا ہے اب اتنی بات آپ نے سن لیا تو مجھ سے ایک واقعات ہے مگر اس واقعے کے لئے آپ کا بولنا ضرورت ہے نہیں بھولئے گا تو واقعہ نہ آپ کو سمجھ میں آجا نہ میں پورا کرتا ہوں بہت علی 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 کر رہے ہیں بہت اچھی باتیں کریں کریں مگر سنیت کے اوپر رافضیت کا خورتہ پایامہ چڑھانے کی کوشش نہیں اس نیت سے اگر علی علی کرتے ہیں تو حرام اور اگر اس نیت سے کرتے ہیں کہ وہ باب الحلم ہے تو جائز ہے اور بائی سے سوا ہے اجمیر کے لوٹیپوں سے کہو چادروں کے نیشے ہاتھ رکھ کر مریدوں کی جیب سے ڈھکائٹی کرنے والے ان بے نمازی گنڈوں سے کہو کہ عالی حضرت میں جب اتنا اختلاف ہے تو اجمیر کے بلند دروازے پر جو شیر لکھا ہے خواجہ پاک وہ دربار ہے اللہ تیرا کوئی محروم نہیں مانگنے والا تیرا وہ تیرے باپ پر آیا کس کا شیر ہے تاریخ اتاؤ وہ شیر تیرا نہیں ہے عالی حضرت میں بڑے بھائی اللہ ماہ حسن طزہ خان کا وہ شیر ہے جب اجمیر میں بلند دروازے پھلکتا ہوں اس لئے دل صافتہ ہو جیب مک صافتہ دل صاف ہوگا تو کیا ہوگا میرے ساتھ بولیے مولا علی سبحان اللہ میں نے پہلے کہا بولیے اس وقت جتنا سبحان اللہ بولیے گا اتنہی جلدی مغفرت ہوگی اس لئے یہ قبولیت کا وقت مولا علی کب کا واقعہ ہے میرے نبی تشریف لے گئے حضرت ابو بکر بھی تشریف لے گئے مسند خلافت پر سیدنا فاروق کے آدم حضرت علی اپنے گھر میں خواب دیکھ رہے ہیں خواب کہ حضرت بلال مسجد نبوی میں آزان دے رہے ہیں ذرا سا ذرا سا رنگ بدلی ہے آپ لے آپ ہم کو گلگتیہ ہاتھ دکھانے کو مجبور مت کیجئے ہیں خواب دیکھ رہے ہیں کہ حضرت بلال آزان دے رہے ہیں سبحان اللہ بلال خوابی میں آزان کا آزان کا جواب دی ہے حضرت توجہ جاؤں گے دعا کا تعلی ہے آزان ختم ہو گئی تو خوابی میں دعا مانگ بولیے بولیے ورنہ سرکائی شریف سے حسینی شریف زیادہ دور نہیں ہے سبحان اللہ کہنے کے لیے ہم اپنے بالوچھوں کو بھی بلا پکتے ہیں بولیے زور سے سبحان اللہ دعا مانگ لی تو خوابی میں پانی لیا کفیل صاحب جا رہے ہیں خوابی میں پانی لیا خوابی میں وضو کیا خوابی میں کپڑا پہنے خوابی میں مسلح بشاہ خوابی میں اپنے گھر میں فجر کی دور کا سنت ادا کی خوابی میں تصویر لیا ذکر کرتے ہوئے مسجد نبوی پہنچوں خوابی میں جا کر سخت میں بیٹھ گئے خوابی میں نماز کا جماعت کا وقت ہو گیا خوابی میں دیکھا کہ حجرِ عائشہ کا دروازہ کھولا اور آقائق قونین صلی اللہ علیہ وسلم امامت کے مسلح پہ تکریف لیا خوابی میں دیکھا کہ حضرتِ بلال نے اقامت کہی خوابی میں نبی کی تعدامِ فجر کی دور کا نماز ادا کیا رنگ بدلیے پھیرا خوابی میں نماز مکمل ہو گئی دعا مانگ لی گئی تمام صحابہ اعترام بکھر کر قصبی و اسکار میں مبتلا ہو گئے اچانک مجیدِ نبی کے دروازے سے آباد آئی یا رسول اللہ میرے پیڑ کا پہلا پھل ہے خود کھائی اور لوگوں میں تقسیم کر دیجئے میرے پیمبر نے خجور کے کیوں کاکا وہ برطن پکڑا ہے ایک ایک خجور سب کو باتنا شروع کیا ہے یہ منظر خواب میں حضرتِ علی دیکھ رہے ہیں میرے نبی تقسیم کرتے کرتے حضرتِ علی تک پہنچے ہیں حضرتِ علی کو ایک خجور دیا ہے حضرتِ علی نے پکڑ کر بسم اللہ پڑ کر اپنے موہ میں رکھا ہے اور جیسے ہی چھبایا ہے چھبا کر کہتے ہیں یا رسول اللہ مزہ آگیا لذتے اکتم دوبالہ ہو گئی ہے کاش ایک خجور اور دے دیتے تاکہ اور میں مزہ لیتا اتنہی حضرتِ علی نے کہا تھا اپنے نبی کو یاد کر کے روتے رہے چند جنہیں روئے تھے اچانک حقیقت میں اب کان میں آواز آ رہی ہے اب اپنے سندھ کو پڑھا لیجئے گا اب حقیقت میں آواز جواب دیا ہے جواب دے کر وضو کیا ہے وضو دے کر کپڑا پہنا ہے کپڑا پہن کر فجر کی سنت عطا کیا ہے تذبیر لے کر مزید نبوی گئے ہیں تذبیر پڑھنے میں مشغول ہو گئے جب جماعت کا وقت ہوا ہے معزین نے قامت کہی ہے خلیفت المومنی حضرت سیدن فاروق اعظم آ رہے ہیں امامت کے مسلے پر گئے ہیں نماز جب پوری ہو گئی ہے حضرت فاروق اعظم بھی بکھر گئے صحابہ بھی بکھر گئے مزید نبوی کے دروازے سے آواز آتی ہے اے امیر المومنی میرے پیڑ کا پہلا پھل ہے خود کا یہ عوروں میں تقسیم کر دیئے حضرت خلیفت المسلمین نے ایک ایک خجور سب کو بانٹنا شروع کیا ہے باٹھتے باٹھتے مولا علی تک پہنچے ہیں ان کو بھی یہ خجور دیا ہے چبا کر یہ کہتے ہیں بھائی عمر قسم خدا کی مزہ آ گیا بہت زیادہ ٹیشٹ کھل ہے اگر ہو سکے تو ایک دے دو حضرت فاروق اعظم نے سینی زمین پہ رکھا ہے اور آکے صرف کر کے کہتے ہیں اے عمیر زبان سبھال کر بات کی دیئے کیا کیا ہوا کیا جب مصطفیٰ نے دو نہیں دیا تو عمر میں سے دو دے سخصا ہے جب مصطفیٰ نے دو نہیں دیا تو عمر کیسے دو دے سکتا ہے یعنی کب دل ساب ہو جائے تو صرف دن جاگنے ہی میں رابطہ نہیں رہتا سونے میں بھی رابطہ ہو جاتا ہے یہ مصطفیٰ کا رابطہ عمر سے تھا عمر کا رابطہ مولا علی سے تھا مگر کب حسینی بھی آوگے تو پتا چلے گا سرکار سرکائی کا رابطہ مصطفیٰ جانے رحمت سے تھا اور سرکار سرکائی سے رابطہ سرکار جناب علی تھا تھا اور ان سے رابطہ سرکار عمر علی شاہ کا تھا اور ان سے رابطہ سرکار کامل بھی آتا پایا گا یہ تصور ہے یہ زندگی ہے اس لیے دین کی راہوں پر چھوئے